یہ بھی لگے رہیں گے ہم سبر کریں گے یہ انران خان کو جیسے نہیں لکھانا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ اس کے حق کر رہے ہیں لیکن نہ فکر کریں ہم بھی سبر سے بیٹھے رہیں گے جب تک انران خان اور سائیفر میں انران خان اور شاہ محمود کو انصاف نہیں لگا اور یہ اس وقت یہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سائیفر کیس ختم ہے یہ ان کو پتہ کے ختم ہے اب باری باری کہتے ہیں ایک مردہ لاش کب تک اٹھا کے پھریں گے یہ اب ان کے اوپر ہے اب اپنی عزت بچا کے یہ کیس کو فائنل کریں اب ان کو کسیدنا نہیں ہے اس کیس کو اگر اتنے مہینے کٹ لیے آپ کا خیال ہے کہ تھوڑے اور مہینے بھی کٹ لے گئے لیکن ان کے اوپر بہت ضرب آئے گی ہے ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر اگر اس نے اس کیس کو اور کسید ہوئی مہینہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو وہ اپنے پہ کام بگا رہے تھے آج وہ میڈیا والے خود آئے گئے تھے تو خان صاحب نے آج شیشے اتر گئے تھے وہ پینل سے وہ اتر گئے تھے آج مہینہ خان نے میڈیا کے ساتھ دیرکتے ہیں خان صاحب نے اجمل ہے کہ تین چار میڈے تو بنے ادلیہ پہ اعتماد نہیں ہوگا تو پھر ادلیہ پہ اعتماد کیا تو اس لئے کیسے کلانے سے کچھ 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 دیکھیں کوئی بھی وقت ہوتا ہے جس میں ادلیہ کو یہ بھی احساس ہے کہ آج اگر آمیر فاروق یہ اپنے ججز ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہیں اور ہم آج اعتماد کر کے بیٹھیں کہ کیا پتہ ایک ایسا وقت ہو کہ آمیر فاروق کو خیال آ جائے کہ انصاف دے دیلیں تو ان کی اپنی اگلی نصنیں یاد رکھیں گی جب وہ اتنی بڑی بے انصافی کریں گے خان صاحب کی رہی کے لیے میرے خیال میں آپ کو کسی کو یہ کہہ جائے نا پارٹی کال دے اس وقت جو حالات جا رہے ہیں میرے خیال میں کسی کو کال دینے کی ضرورتی پڑے کیا پیچھے جو حالات جا رہے ہیں ایسا وقت جو حالات جا رہے ہیں جو حالات جا رہے ہیں دین کے انجدار میں تو نہیں ہے کہ دین آجائے وہ تو چھو کریں گے یہ بھی لگے رائیں گے ہم صبر کریں گے کہ امران خان کو جیگ سے نہیں نکالنا چاہتے ہیں وہ سارا کچھ اس کے حق کردے ہیں لیکن ناں فکر کریں ہم بھی صبر سے بیٹھے رہیں گے کچھ پر عمران خان اور سائیفر میں امران خان اور شاہد عمود کو انصاف نہیں کرتا اور یہ اس وقت یہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سائیفر کیس ختم ہے یہ ان کو فتح کے ختم ہے اب باری باری کہتے ہیں ایک مردہ لاش کب تک حاکت کریں گے یہ اب ان کے اوپر ہے اب اپنی عزت بچا کے یہ کیس کو فائنل کریں اب ان کو سیٹنا نہیں ہے اس کیس کو اگر اتنے مہینے کاٹ لیے اگر اتنے مہینے کاٹ لے گے لیکن ان کے اوپر بہت ضرب آئے گی ہائی کورٹ کے جاجز کے اوپر اگر اس نے اس کیس کو اور بسید ہوئی میں ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جو موٹو فہتام میں دارت لیا ہے آج وہ میڈیا والے خود آئے گئے تھے تو خان صاحب نے آج شیشے اتر گئے تھے وہ جو پینل سے وہ اتر گئے تھے آج مران خان نے میڈیا کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ عمری یار سوال کروکے تین چار میڈوں بنے گی تو پھر عدلیہ کے اعتماد نہیں ہوگی تو پھر عدلیہ کے اعتماد نہیں تھا تو اس نے کچھ ساکتے ہیں کوئی بھی وقت ہوتا ہے جس میں عدلیہ کو یہ بھی احساس ہے کہ آج اگر عامر فاروک اپنے ججز ان کے اعتماد نہیں کر رہے ہیں اور ہم آج اعتماد کر کے بیٹھیں کیا پتا ایک ایسا وقت ہو کہ حامر فاروق کو خیال آ جائے کہ انصاف دے دینی تو ان کی اپنی اگلی نصنیں یاد رکھیں گی جب وہ اتنی بڑی بے انصافی کر رہی ہے خان سکر ہے کہ یہ جو رہے دکھاتے ہیں میرے خیال میں آپ کو یہ کہہ جائے نا پارٹی کال دیں اس وقت جو حلا جا رہے ہیں میرے خیال میں کسی کو کال دینے کی ضرورتی پڑے گی اس کا پر دھوک جس طرح حصہ میں ہیں ان لوگ خود ہی سٹھوکے آ جائیں گے خود کے لیے کی ضرورتی پڑے گی انشاءاللہ دیل کے انتظار میں تو نہیں ہے کہ دین آجائے وہ انتظار میں ہے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بروقت